اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک پانچ سال کی بچی گھر سے کیسے نکلی اور سولہ سترہ سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کو ملی یہ بچی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اس کی عمر اس وقت سولہ سے سترہ سال ہے تو کس طرح یونس بھائی میری اور باو شویب ادری صاحب کی کام آئی کس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا میں نے آگے کوشش کی اس بچی کو والدین تک پنچایا یہ بچی ہمارے پاس بیٹھی ہے اب اس سے بھی آپ کی بات کروائیں گے جنہوں نے تین سے چار سال اس بچی کی پرورش کی گمشدہ حالت میں ملی وہ بھائی جن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی ان سے بھی بات کروائیں گے اور بچی کیسے ملی ہے کن کو ملی ہے اسٹیشن سے کس حالات میں ملی ہے وہ بتائیں گے آپ کو تاہنوے اٹیشن تو ملی جے وزیرہ با اسٹیشن تھے تھے لیکن گنڈیاں نے ہیری سی بڑی پرشانی نہ لیکنو اکھیا تھے اس کے گاروالوں کا معلوم نہیں ہے آپ اپنے ساتھ لیا ہے ہاں اپنی ساتھ لیا ہے اس کو ہم بہت پوچھتے رہے اس نے کہا مجھو پتہ ہی نہیں ہے میں تو بیس رو پیادے آتے اس کے گار کے سر براہ کون ہے اس کے گار کے سر براہ کون ہے یہ تین سال پہلے کی بات ہے جہاں بھی یہ سلاب آیا تھا ایسان کیسے لو برال بھائی مجھے پتہ نہیں بھی میاکڑا کوئی پڑھی ہاں دوزار چودہ دوزار چودہ میں جی بھئے بچی نا میری والدہ سے بھلے کیا حسنکار تے انہاں نے منو دسیا کے احالات نے کرو گھوم ہوئی ہے تے ایری تھانے رپورٹ سیڈ تھانے درج کراتی ہے سی تے میں نو اپنے کار اپنی تیب نا گھرا کھلیا سی اس تو باد یہ دی سیوہ خزمت وغیرہ کیتی ہے سی لیکن بڑے دوستانوں بڑے پہیاں نو کیا کہ ایرے گوالدرندہ پتہ چلے کوئی بندہ ایسا نہیں ملیا ہے کہ جننے ایرے کام دے مگر میند کرنے دی کوشش لیا جی تھانے سیڈ ہی اساں سیڈ تھانے والے ہیں سای ڈسپورت کار دی تیسی نو کیا لے مزید پیش رفت نہیں ہوئی نہیں کوئی نہیں ہوئی جی میر ماجد علی خان صاحب کل گیس ہاں میر ماجد علی سلار سلار صاحب کل گیس ہاں انہوں نے ٹالوٹولہ کار سڑے ہیں وہ کہا لے برودہ پار کار دے وی تسی رکھ لے آگے مگر میں کہ کوئی گا لی میں نے تیب نا کے رکھیا کافی لوگانے مشورہ دیتا کہ انہوں دھارا رومانے دے دیو او منو ایک دوست ملے آنے کا دھارا رومان دے خلاج جڑے نا او نہیں صحیح بچی مفوض نہیں رے گی کار دے ویچ مفوض رے گی تو میں نے اپنی جس را آپ نے بچیاں دے نا رہن دے سو جس را انہوں پیار کر دے سو اسے طرح انہوں کیتا جی تقریبا انہوں زیادہ کیتا ہے انہوں اور تسی کم کی کر دیو کالا کم جی میں چھوڑیاں وغیرہ بنا نا ماں مینن مزدوری پر نا ماں ہاں جی پالش وغیرہ اور کار دے ویچے کئی کمرا توڑا مین جی کچن ٹائپ بنے ہیں او ہاں جی بلکل بچی دے پرورش کی تھی ایتی پرورش کی تھی بچی دے نال نہیں کسی قسم دینی آئی ہے ساڑھے بچے بھی بہت پیارے ہیں انہوں جائنڈ ہو گئے انہیں بلکہ پریشان سان بچی دے والدین چونکہ انہوں مل گئے انہیں کس طرح محسوس کر رہی ہو کی فیل کر دیو؟ خوشی محسوس کر رہی ہیں کیونکہ او پیار اسی نسانہ انہوں دے سکتے بچی انہوں تسی دوبارہ بھی ملو کرو گے جا کے یہاں بچی آوے کرے گی؟ جی انشاءاللہ اسی بھی جا کے ملا کر آنگے تے بچی دے اوپر بھی کوئی پبندی نہیں ہے پینا پا یانے کوئی پبندی نہیں جدو دل کردہ لے کے آنے اسی سیل فون رابطہ بھی یہ نہ رکھانگے باقی گال تو ہی جو بیان کرنا چاندے سو دل دی ہو گو کرو؟ جی منو پھر ایک دوست میرا ملیا ہوئے ایسا حیدری صاحب انہوں نے نا آنے انہوں نے دان میں گالبات کی تھی میں کیا مسئلہ ہوئے حیدری صاحب ڈبیانا کام کر دینے تے ویسے سیاست دا شوق رکھ دینی ہو انہوں نے منو کہا کہ میرا ایک دوست ہے وہ تو اڑے کام آئے گا تے تو سی اسران کرو میں انہوں نے تو اڑنا ملوانا ماں عمر بھائی عمر بھائی انہوں نے نام سی تے انہوں نے انہوں نے ملایا انہوں نے شاہ فے کمپیٹر دی انہوں نے کہا کہ اس بچی دی میں دلو جان دنہوں نے منت کرانگا دو اڑ لگاں گا ہرچا کرانگا اپنی پاکڑ دے ویچ ہو انہوں نے والدہ انہوں نے ملا آنگا لیکن این دا بیسٹ بندہ منہوں کو انہوں نے تین سال دے ویچ ملیا جنہی دو اڑ پا جو نہ کیتی ہے تو اڑا کو پیسہ پہلے تھے تو ہی خدمت بچی دی کیتی ہے جو بچی دے لبن داک معاملہ شروع ہویا ہے تو اڑا کو پیسہ تے نہیں لگا نہیں کتلے کو تو انہوں پریشانی تے نہیں ہوئی کوئی نہیں سب بلکل عمر صاحب نے برپور صاحب دیتا ہوئے سارا خرچہ کی تا اپنی پاکڑ دے ویچ ہو بلکہ بچی انہوں پانزار پی آتی بنا آکے اپنی خوشی نال انہوں پر ہی پاکڑی حضمت کی تیاری جی تو جیسا آپ کو معلوم ہوا ندیم حیدری صاحب ان کا نام ہے انہوں نے مجھے اس فیملی سے ملوایا انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح بچی ہے تو کوئی بندہ ہیلپ نہیں کرتا پولیس تک بھی گئی ہیں کونسلر تک بھی گئی ہیں تو سب ہی نے کسی نے کچھ بول دیا کسی نے کچھ اگر کسی نے کہا ہے جی ہم کریں گے تو کوئی تینوں بات بول دیا جی ہمیں نہیں معلوم پڑا باقی یہ کسی بھی طرح میرے تک پہنچ گئے میں نے انہیں برپور حوصلہ افسائی کی میں نے کہا انشاءاللہ میں پوری ہیلپ کروں گا آپ کی ہر طرح سے جان جا میری ضرورت ہے انشاءاللہ ہم کریں گے کام اس مسئلے پر تو میں یہاں سے فارغ ہوتا ہے سیدھے گیا اپنے دوست جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونس اکرم صاحب ہے بول وزیر آباد کے چیرمن ہے ان سے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح اس طرح ایک بچی ہے پانچ سال کی عمر میں گھر سے نکلی تھی تین سال اس نے فیصلہ آباد کام کیا چار سال گجنہ والا کام کیا وزیر آباد پہنچتے پہنچتے اس کی ایج ہوگی گیارہ سال اب گیارہ سال کی بچی میں وہ ادھر پہنچی ہے لیکن جب گھر سے نکلی تھی اس کی عمر تھی پانچ سال اسے اپنے گھر کا محلے کا کسی چیز کا کوئی نالج نہیں تھا ایسے میں اس کے والدین کو ڈوننا بہت ٹاف ٹائم تھا تو یونس صاحب نے پورا میرا ساتھ دیا دن میں چار چار مرتبہ میٹنگ کرتے تھے ایک اور ہیں جمشید صاحب وہ کسی مسئلے سے آج نہیں ہم سے مل سکے وہ بہو شویب ادری صاحب چیرمن جیسے کہ وزیر آباد کے آپ جانتے ہیں ان سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ہر طرح سے میں آپ کے ساتھ ہوں ہر طرح سے آپ کی حوصلہ افضائی کروں گا جہاں پہ میری ضرورت ہو ہر طرح سے آپ کو پوری معاملت ملے گی تو یونس بھائی اور میں نے انشاءاللہ رادہ کیا کہ ٹھیک اگر ہمیں اتنی حوصلہ افضائی لوگ دے رہے ہیں کہ آپ مسئلے کو انجام سارتہ کے انجام دو تو انشاءاللہ ہم کریں گے ایسا کام اور وہ ہی ہم نے کیا ایک دن پہلے ہم نے تگو دو مزید شروع اپنی تیز کار دی کاروبار اپنا باندھ کر کے گاڑی نکالی یونس صاحب میں میرے ایک دوست ہیں جمشید بھائی وہ اور بچی کے جو سرپرست ہے اشرف صاحب وہ ہم سارے ڈونتے ڈونتے جانا تو تیتیس کلومیٹر دور تھا لیکن ساڑھے پانچ گھنٹے ہم سلسل ڈرائیو کرتے رہے کیونکہ بچی کو اپنے گاربار کا نہیں تھا معلوم کبھی وہ کہتی تھی سیدھا چلیں کبھی کہتی تھی دائیں چلیں کبھی کہتی تھی ربائیں چلیں آگے جا کے کہتی تھی معلوم نہیں ہر پہنچتے پہنچتے اس کو ایک صرف کریانے کی دکان کا نام معلوم تھا فیضان کریانہ سٹور اب یہ کہاں سے ڈونڈے ہیں یہ بچی کو بھی علاقے کا نام کا نہیں پتا اللہ کا کرم ہوا اللہ نے ہمارا ساتھ دیا وہ کریانے والی شاپ ڈونڈی اس کے بعد بچی کو تھوڑا سا یاد آیا کہ اس گھر میں میں کام کر چکی ہوں گریلوں ملازمہ کے طور پر اور یہی سے میں بھاگی تھی تو وہاں سے پھر ہم نے مزید تفشیر شروع کی ان سے پوچھ کیچ کی اور اس وقت تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا انہوں نے ہم پہ بچی کے گواہ کا کیس بھی ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں نے صاحب بولا کہ یہ آپ لوگوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ بچی گواہ کی ہے اتنے سال پہلے اور آج اتنے پلاننگ کے ساتھ بچی کو یک دم لے کے آگئے ہیں بچی اتنا عرصہ پہلے کہاں تھی وہ کسی بھی دباؤ کی وجہ سے نہیں تھی بتا رہی اپنے والد کا نام یا جہاں پہ کام کرتی تھی ان کا نام نہیں تھی بتا رہی تو باقی پھر ان کو سمجھایا بجایا یونس اکرم بھائی اور چیرمین وزیر آباد انہوں نے کافی ادھر فون کیے جمشیر بھائی میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی کافی تعاون کیا ہے اور سمجھانے بجانے کے بعد وہاں سے کچھ ہمیں موبائل نمبر ملے جو کہ بند تھے موبائل نمبر اور ایک دو نمبر آن تھے جو کہ اس کے گھر والوں کے نہیں تھے وہاں سے پہنچ تھے پہنچ تھے پھر ہم مزید جو ہے نا اپنی کوشش تیز کی رات کے ایک بات چکے تھے اس کے بعد اس کے والدین سے ہماری فون پہ بات ہوئی ہے بچی کی والدہ سے ماں باب سے بات کروائی ہے اس کے بعد پھر ان کو ہم نے وزیر آباد بلائیا ہے اور جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ہم نے بچی کو لے کے سیٹی تھانا چلے گئے وہاں پہ بتایا کہ یہ بچی اس طرح آئی تھی وہاں پہ قانونی کاروائی کار کے ایک اپلیکش ریٹن لیٹر لکھوا کہ جو گواہ خان تھے اس وقت موقع پہ مجود باقی بھی احباب ان کے سارپ کے موبائل نمبر نام لکھے تو بچی ہم ابھی ان کے والدین کو حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بات یہ بچی بھی آپ کو اپنے خود سے بتائے کہ میں کیسے اس گھر میں رہی بچوں کے ساتھ کھیلا اشرف صاحب نے حدمت کی باقی احباب بین بھائی ان سے بھی آپ کا ذکر مطابقا نام کیا؟ شازیہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ گجران گجران والا نے کس چگہ پر کام کرتی دی؟ مالم نہیں تو وہاں سے کوں بات نہ تھے؟ مارتے تھے مارتے تھے تو وہاں سے بات کی کس چگہ پہ آئی تھی؟ ٹیشن پہ وزیرہ بات ٹیشن پہ وزیرہ بات ٹیشن پہ تو وزیرہ بات ٹیشن پہ پھر آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ بہت سائے لڑکو رنگیر کے رو کھاوا تھا اور انٹی سگرا بھی تھی اور انٹی نزیرا بھی تھی انٹی کبرا اور انٹی یہ کون ہے جنہوں نے آپ کو پناہ دی جنہوں نے لڑکو سے چھڑایا ان کے نام بتا رہی ہوں؟ جنہوں نے دیکھا تو مجھے دیکھ آئی کوئی کہہ رہا تھا میں ماں بیٹی بنائک رکھوں گا کوئی کہہ رہا تھا میں بی 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 بنائک رکھوں گا اس لئے مجھے اپنے گارلے ایک سیٹی تھانے میں رپورٹ بھی تھی سیٹی تھانے والے کہہ رہے تھے اسے داروں مان دے دو اور داروں مانے ہم یہ رہنے پر انٹی تھی اس کے بار پر اس گھر میں کتنا عرصہ رہی ہو تین سال تو تین سال میں کیسا پیار ملا گھر میں سے کیا کس طرح تین سال گزارے تین سال صحیح سے گزارے ہیں اور چاچوں نے بہت پیار کیا بڑے چاچوں نے بہت پیار کیا بابی نے بہت پیار کیا سب بچوں نے بہت پیار کیا تو مہاباک کی یاد آتی تھی جی تو انہوں نے کوشش کی تھی مہاباک سے منا گئی جی بہت کوشش کی تھی مگر وہ مل نہیں سکے جی مل سکے تو اچھا اب جس گار میں آپ رہتی ہو یہ جاکسا کے نظر آرہا ہے یہ غریب لوگ ہیں امیر لوگ نہیں ہیں تو یہاں پیر بھی انہوں نے کمی تو نہیں آرہے دی کسی چیز کی نہیں کھانا کپڑا سب دیتے تھے جی جو مانتی تھے سب دیتے تھے تو ابھی کیا ارادہ ہے ماں باپ کے پاس جانے کا ارادہ یا ان کے پاس گانے کا ارادہ ہے ماں باپ تو پھر انہوں نے ملتی رہو گی جی ضرور یہ میری بہن بن کے لئے تین سال پہلے ہمیں ملی ہے اور یہ ہماری بہن بن کے دن خوشی تو بہت ہو رہی ہے کہ اس کے ماں باپ مل گئے ہیں اس لئے اپنے گھر چلی گئی ہے اس لئے ہمیں بہت ہوشی ہوئی ہے کہ یہ اپنے گھر چلی گئی ہے ہم نے اس کے ساتھ برا سلوک کبھی نہیں کیا اسے پیار سے رکھا ہر چیز اسے دی ہے سانت ان سال پہلا ملی ہے اسی تھی ابنا کے رکھی ہے شکر ہے لا دہ دی ماں باپ مل گئے ہیں ساڈا دیل نہیں کھا رہے ہیں انکر لنتے ساڈا دیل نہیں لگنا بچے اندل لگ گیا اس کے ساتھ دیل نہیں کھا رہے ہیں کہ ماں باپ مل گئے ہیں اس تو زیادہ خوشی ساتھ یہ ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اس تو بہت ہوشی کوئی نہیں آیا کہ اس کے ماں باپ مل گئے ہیں ہمیں بہت ہوشی ہے آج ہے اپنے گھر جا رہی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری اتنے ساتھ رہی ہے کہ ہمیں اسے چاہیں گے کہ ہم اسے پھر جا کے ملیں بھی یہ بھی آئی ہمیں بہت ہوشی ہے کہ اس کے محباب مل گئے ہیں جی ابھی آپ کو آپ کی بیٹی جیسے کہ مل گئی ابھی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اور اپنے حلالتے ہیں بے شرف صاحب بیٹی ملاتی ہے بے شرف صاحب جنہوں نے بیٹی آپ کی پربلش کی تھی پربلش کیتی ہے بے شاید صاحب ملدے رہے ہیں آپ کی اسی بھی ملا رہا رہی ہیں تو تین سال میں آپ لوگوں نے کوشش کی بچی کو ڈوننے کی تین سال کے کوشش کرتی ہے تین سال سے زیادہ عرصہ ہوگی چی طرح کار سکتے نے کوشش کی آخر نکام ہوگی تو ابھی جیسا بچی مل گئی ہے بچی محفوظ ہے ماشاءاللہ سیت مند جوان ہوگی بڑا حمدللہ جی آپ بچی کے بائیں ہیں ہم جی بائیں ہیں ہمیں اس چھے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے ہم ان کے بہت قلدان ہیں ان کی بہت مل بنی ان نے ہم مل گئی ہے وزیر آباد تو آپ اس کو لینے کے لیے بھی آئیں ہیں ابھی اس کا حیار رکھیں گے اس کو خوش رکھیں گے اس کی حال خوشی ہماری اللہ کا شکر ہے میر بانی ہے برکت داری ہے کہنا میری بچی سمالی اور آج کے زمانے میں تین سال چار سال آپ کی بچی کی پرورش کی گریب بندوں نے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ اس کی والد ہے جی آپ لینے کے لیے اس کو آئی ہیں لینے آئی ہیں بہت خوشی ہے آپ کو گھر بیٹھے اچانک فون چلا گیا جی آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے یہ آجیں اللہ کی تب مل گئی رب نے دے دی بہت آپ بچی کا حیار رکھیں اسے انشاءاللہ اللہ پہ خیر کریں اللہ تاندر استی دے اس کے نویے روزی رب دے سانوی روزی دے اور یہ جو پیچھے بیٹھیں ہیں سارے ہباب انہوں نے اس بچی کو رکھا ہوا تھا انہیں رکھا سی سابہ نے سابہ نے رکھا سی ان سابہ نے مطلب برپور کوشش کی آپ کی بیٹی کو یہاں پہ مفہور کسی قسم کی بچی کو کو مشکل تو نہیں آئی مطلب بچی خود کہہ رہی ہے انہوں نے بڑا مجھے محفوظ رکھے اور اپنے بچوں کی طرح جی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا جو چیرمن صاحب ہے باو شویب ادریز صاحب جنہوں نے پوری معاملت ہمیں دی اس کارنامے میں ہر طرح سے ہمارے ساتھ تھے ہر طرح کی انہوں نے سپورٹ کی تھی وعدہ کیا تھا اور نبا کے دکھایا اور ابھی وہ خود بھی تشریف لائے چکی ہیں بچی کو علویدہ کرنے کے لیے اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ دو لفظ وہ خود بھی بیان کریں اور بچی کو اپنے ہاتھوں سے علویدہ اس معاملے میں مجھے کچھ دن پہلے ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاں تک بھی ممکن ہیں میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا اس کے لیے آپ فرنٹ پہ آئیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ میند کی اور میرا تعاون کے ساتھ رہا اور آج یہ ایک اچھے کام میں سرح روح ہو رہے ہیں اس میں ان کی ٹیم کا بھی بہت کردار ہے جنہوں نے یہ عالی خدمت سر انجام دی ہے جس میں ایک بچھڑی بیٹی کو انہوں نے اپنے والدین سے ملایا ہے اللہ تعالی ان کو خوش رکھے اور یہ جو بچی اپنے والدین کے پاس آئی ہے اس کو اب ان کے حوالے کرنے لگے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی خوش رکھے اور باقی سب کو بھی اللہ تعالی اپنے حفظ و مانوے لکھے نراز کی ہیں پیدا ہوئی ہیں ہیں اہاں اتھے جاندے سی کہ ساڑی بیٹی تھی تو اٹھے کور اور انہاں نیوز پیپر تے ٹی وی رہے جنہیں کو دوڑ لہا سکری ایون انا طریب ساگے کی تیرے فالا کڑا ہیا ہے جو لاغت آ دی رہی ہو لاندے رہے ہیں رائی؟ انہاں تعالی پورا کیتا ہے پورا سا دیتا ہے لیکن بچی دی گلتی ہے بدنامی بنیوں انہاں اس تے بھی انہاں باقی اچھی فیملی میں مل کے آئے ہیں انہاں تعالی کیتا ہے پہلے تو وہ تھوڑے گسے چاہے ہیں ایون میرے انہاں بھی کہتا ہے تو اڈی پلاننگ پہلے بچی نو لائے گئے ہیں تو اسی پلاننگ دے ہیں بچی نو واپس دین آئے ہیں تو اڈی کو ملی بگتا ہے وہ زیادہ ڈار گئی ہے پھر گلی میں لیا لے کر اوڈا کڑا گیا اوڈا چاکڑا اوڈا لائنا ملی بگتا ہے ملی بگتا ہے exposing خانوں کا عمل تھا چاہاں ّا بہن ٹرک ملی داخل ٹرک ملنا ٹرک ملنا ٹرک ملنا ٹرک ملنا ٹرک ملنا اگر آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ شادیہ جو ہے ہماری وہ اپنے ماں باب کو مل چکی ہے ابھی میں اور یونس بھائی دونوں اپنی گاڑی پر حیرو افیت کے ساتھ شادیہ کو اس کے گار اتارنے کے لیے جا رہی ہیں راہ والی میں جو گار ہے اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں اس کا بائی بھی ساتھ ہیں اپنے ماں باب سے مل کے خوش ہے